ڈراؤنٹ کیے جائیں گے جب تک وہ منظر اسلام علیکم بیورز میں ہوں زہور ملک اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایکسپلور پاکستان میں زہور ملک اس وقت میں موجود ہوں جناب زلہ اٹک کے ایک چھوٹے سے گون کتب بانڈی میں اور یہ برہان سے تقریباً پدنہ سے بیس کلومیٹر دور ہوگا کامرہ اور برہان کے درمیان اور اس وقت یہاں پر یہاں بہت بڑے ایک بل شو ہو رہا ہے یعنی کہ بیلوں کا مقابلہ ہے زبردست قسم کا اور پورے پنجاب کے پی کے سے اس وقت بیل یہاں پر دھڑ دھڑ آ رہے ہیں تو ہم آپ کو اس وقت یہاں سے بلکل زبردست قسم کے بیلوں کے مقابلے برائی راست دکھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ایک ویڈیو دے کر بہت مزہ آئے گا اور یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ ایونٹ ہوگا جو آپ ہمارے ویڈیو چینلل پر دیکھیں گے تو آئیے آگے مزید کا احوال دیکھنے کے لیے آگے چلتے ہیں بیل مسلسل آ رہے ہیں پیچھے 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 پ یہ ایک بیل اور یہ سب کچھ لے کر بھاگ گئے جیسے ہی گولا بلاسٹ ہوا یہ بیل اور سب کچھ لے کر بھاگ گئے یہ ابھی بیل کر رہے جا رہے ہی گیا کچھ لے نبید کچھ لے بیت دیو یہ بیل بیل تو کچھ لے یہ جان کے گوڑا مرے دیں یہ بہت خطرناک بیل دوڑ ہے اس میں دو ہی ابھی تک اپیئر ہوئے ہیں اور دونوں بہت خطرناک طریقے سے گئے ہیں بیل اچھلے جیسے ہی گوڑا بیل کو تیار کر کے دگاتے ہیں تو گوڑا جو ہے نا وہ چھوڑتے ہیں گوڑے سے اور یہ پہلی جوڑی انڈ کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ تقریبا تقریبا کمیاب ہوگی پہلی جو کمیاب ہوگی پہنچنے میں یہ بھی ایک اور جوڑی چھوڑی جا رہی ہے مقابلے کے لیے اور یہ ایک خطرناکیمٹ ابھی تک تو آگے کوئی گیا ہی نہیں ہے ان تظامیاں یہاں سے چھوڑتی ہے یہ انتہائی دینجرس ہے جب مقابلے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک گولہ جو ہے پھینکا جاتا ہے زیرہ گولے کے دماغے سے وہ اور بدک جاتے ہیں تو وہ کمیاب رہتے ہیں جو سیدھے رہتے ہیں جو الٹے ہو جاتے ہیں نہ صرف وہ ناکام ٹھہرتے ہیں ان کے پوائنٹس زیرو ہو جاتے ہیں بلکہ انسانی جانوں کا بھی سخت خطرہ ہوتا ہے اس میں میں بھی تھوڑا سا خطرہ مول لے کر یہ آگے جا رہا ہوں ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے لیکن بہت سارے لوگ یہ سامنے کھڑے ہیں یہاں سے ابھی بیل نکلیں گے یہ ایک ڈینجرس مومنٹ ہے میں بھی یہ خطرہ مول لے رہا ہوں اور یہ دیکھیں اس وقت یہاں پر بیل دوڑ کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں اور میں بھی بھاگ کر اس سائیڈ پہ آگے ہوں یہاں سے اب ان بیلوں کو چھوڑا جا رہا ہے یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے بیل چھوڑے جا رہے ہیں لیورز دیکھتے ہیں کہ یہ اور اس طرح یہ بیل بھی اٹھے پڑ گئے انہوں نے بھی یہ بھی رستے سے بٹک چکے ہیں اور یہ جوڑی بھی فیل ہو گئی ہے انتہائی خطرناک سامنے پوائنٹ ہے بلکل وہ سامنے پوائنٹ ہے لوگ نظر آ رہے ہیں کافی تعداد میں کھڑے اگر وہاں تک یہ سیدھا سیدھا پہنچنے میں کمیاب ہو جائیں میرا خیال ہے دوڑ جتنی بھی ہو وہ کمیاب ہو سکتا ہے لیکن اب تک جو تین جوڑییں چھوڑی گئی ہیں ان میں سے کوئی جوڑی سیدھی ٹریک پر رہی ہی نہیں ہے یہاں یہ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں اور نتیجہ تن جو ہے وہ ڈسک والی ہو جاتے ہیں آگے جانے والے کو پوائنٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے جب تک وہ مرضی اور تو اس طرح میں خود بہت مشکل سے بچے ہوں یہ یہ حالات بہت خراب ہوتے ہیں یہاں پر تو یہ تو نکلتے ہیں یہ سیدھے شوٹ کر کے ٹریک سے اٹھ ہوئے اور میری طرف آئے تو بڑی مشکل سے بچے زخمی ہوتے ہوتے یہ سیکٹ یہ اس کو کور کرنا بہت خطرناک کھیل ہے اب کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سیڈ پہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ بہت مشکل ہے میں کہیں اور کسی جگہ سے ان کو کرتا ہوں یہاں بہت مشکل ہے اللہ پاک نے کرم کیا اور میں بچ گیا ورنہ وہ سیدھے سیدھا میری طرف آ رہے تھے اور بہت مشکل جان بچائی اب یہاں سے مہین کچھ ہے یہ بھی گئے یہ بھی ٹریک سے اٹھ گئے اور یہ اگلی جوڑی آ رہی ہے آپ ڈی ٹریک ہو رہی ہے ڈی ٹریک ہو رہی ہے ڈی ٹریک ہو رہی ہے اور یہ ڈی ٹریک ہو گئی جوڑی اور یہ ڈی ٹریک ہو گئی بیدی ٹریک ہو جنت سویڑی ڈی ٹریک ہے ڈی ٹریک ہے ڈی ٹریک ہے ڈی ٹریک ہے اور یہ اینڈ پر آ کر ڈی ٹریک ہو گیا ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا تو یہ اینڈ ٹائم پر آ کر یہ سائیڈ پر ہو گئے اور لیفٹ سارڈ والا کھینچ کر لے گیا اور ٹریک سے آٹ کر دیا یہ ایک اور جوڑی آ رہی ہے اور اس کے سپورٹر سائیڈ سے اس کو ٹریک پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل لیفٹ کی طرف کھینچ رہے ہیں پیچھے سے اس کو گولے پھوڑے جا رہے ہیں اور یہ خطرناک طریقے سے اور یہ ڈی ٹریک ہو گئے اور یہ بھی مقابلے سے جوڑی آٹ ہو گئے آٹ گیا آٹ گیا آٹ گیا یہ آٹ گیا یہ پانی کی سربس شربت شکجوی بہت اچھی شکجوی دعوت دے رہے ہیں ایک اور جوڑی نمودار ہوئی ہم سے تقریباً پانچ سو میٹر دور سے یہ سٹار لیتے ہیں اس وقت ہم اینڈنگ پوائنٹ پر کھڑے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اپنے پوائنٹ پر کھون گیا اور اس بندے نے بہت پیاری لینڈنگ کی ہے بہت زبردست لینڈنگ کی ہے اور اپنے جنوروں کو بھی بچا لیا جیسے ہی اینڈنگ پوائنٹ پر میں نے فوراں لیفٹ کی طرف موڑ دیا یہاں سے اس کھائی میں جانے سے بھی بچ گئے اور جنوروں بھی محفوظ ہیں اور یہ ان کے برائیور ہیں زبردست طریقے سے اپریٹ کیا انہوں نے بہت زبردست جو سٹارٹنگ میں دو تین جوڑیاں تھی وہ ان کی سٹارٹنگ ایڈسپننگ تھی کیونکہ وہ وہاں سے ہی ڈی ٹریک ہو کر بھاگ نکلے تھے اب کافی بہتر مقابلہ ہو رہے ہیں اور ایک اور جوڑی نکلی ہے یہ پانچ سو میٹر سے نکلی ہے رننگ پوائنٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یقییییییییییییییییییییییی کواسر انتہائی ٹیکنیکر انتہائی کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں ان کے آپریٹر اور پھر چھلانگ لگا دیتے ہیں بہت ہی مجھے ہوئے فنکار یہ کھیل نہ صرف دلچسپ بالکہ اتنا ہی زیادہ پر خطر جنوروں کو سمالنا ہوں صورت میں جبکہ ان کو پیچھے سے آپ مسلسل سٹک سے جو ہے امبرسمنٹ بھی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے پیچھے گولے خوڑ کر اور زیادہ ان کو جو ہے سپیڈ اپ کیا جاتا ہے تو یقیناً اس صورتحال میں ان کو ایک ٹریک پر رکھنا ایک خاصا جان جوکھوں کا کام ہے جوکے ان کے اپریٹر ان کے کچھ بان ان کے ڈرائیور انجام دیتے ہیں اور ایک اور جوڑی اس وقت یہاں سے نکب رہی ہیں ہمارے لیفٹ سائیڈ سے نمودار ہوئی ہے ان کے پیچھے گولے پوڑے جا رہے ہیں اب خطر ہے وہ اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں کھینج رہا ہے کالا مسلسل آؤٹ لیکن یہ اندر پہنچنے میں کامیاب ہو چکا ہے زبردست بہت اچھے ایک اور اچھا مقابلہ ایک اور اچھا مقابلہ اچھا مکابلہ بہت یہ زبردست مقابلہ جاری ہیں اس وقت کیمرامین ٹیم پورے ایمنٹ کو ایک اگلمہ کو مسلسل کور کرتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام کیمرامین یہ سارے کیمرامین یہ مختلف چینل سے تلق رکھنے والے اور انتظامی کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والے جہاں سے ان کو ڈیسی این دینے میں مدد ملے گی کہ کونسا بیل کونسی جوڑی فرسٹ آئی ہے یہ ساری ان کی ریکارڈنگ ٹیم مسلسل ایک ایک لمبے کو کور کرتے ہوئے میں بہت نزدیک ہو کر کھڑا ہوں اس وقت میں نے بھی تھوڑا سا زبردست طریقے سے اینڈ کیا اور میرا خیال ہے سب سے خوبصورت اینڈ کہ بلکل اینڈ پر جا کر ایک دم سے رک گئے اثروائز اینڈنگ بھی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے نادرین نے ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں یہ تمام خوبصورت اور دلچسپ مقابلے آپ ایکسپلور پاکستان وید زہور ملک یوٹیوب چینل پر ریکارڈنگ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ اچھے لگیں تو ضرور لائک کریں کومنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے انشاءاللہ آگے بہت خوبصورت دلچسپ ویڈیوز آپ کی منتظر ہیں اور آج کا آخری مقابلہ آپ دیکھیں گے ابھی یہ بالکل ہم اینڈنگ پوائنٹ پر کھڑے ہیں اور پانچ سے سات سو میٹر کے فاصلے پر یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آج کا آخری مقابلہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد اجازت چاہیں گے یہ آخری آخری آ رہی ہے جوڑی بہت ہی زبردست جوڑی آخری جوڑی آئی آخری آیا